ہم نے یہ تو سنا ہے کہ بچوں سے نہ بنے تو بچے الگ ہو جاتے ہیں پتنی سے نہ بنے تو طلاق ہو جاتی ہے لیکن آج تک کسی ماں نے اپنی اولاد کو طلاق نہیں دی ہوگی دھیان رکھنا اور ایک گریبی میں ابھی ساتھ رہتی ہے اور امیری میں ابھی ماں ساتھ ہو نبھایا کرتی ہے وہ خود گیلے میں سو کے بچے کو سوکے میں سلاتی ہے اور خود بھوکی رہ کر اولاد کو روٹی کھلایا کرتی ہے ادھی ایک روٹی گھر میں ہو بیٹا بھوکا ہو تو ماں بیٹے کو کھلاتی ہے بیٹا کہتا ہے ماں تو کھا لے نہیں آج چتر دسی ہے آج میرا اکواس ہے آج میں نہیں کھاؤں گی دھیان رکھنا خود بھوکے رہ کر تمہیں پالتی ہے جب تم سے چلتے نہیں بنتا تھا ماں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا تم تو اپنی دم پہ چلنا بھی نہیں سیکھ پائے میرے بھائی تم سے بولتے نہیں آتا تھا تو اس ماں باپ نے بولنا سکھایا ہے یہ ماں باپ نہ ہوتے تو جانوروں کی طرح میں میں آتے رہتے شبد تمہاری جوان پر نہ آتے ارے تمہیں تو کھانا بھی نہیں آتا تھا وہے کھانا بھی ماں نے کھانا سکھایا ہے ارے نادانو تمہیں تو کپڑا پہننا بھی نہیں آتا تھا وہے کپڑا پہننا بھی تمہیں تمہاری ماں باپ نے سکھایا ہے دیان رکھئے آج تم جو کچھ بھی ہو تمہیں کیا آتا تھا بچپن میں سب سے پہلے تمہیں ماں باپ نے سکھایا ہے ماں نیور علاج ہوا بیٹے نے کہا ماں تو پوری طرح سے ٹھیک ہے یہ ساری ریپورٹ ہے میں ٹھیک ہو گئی بولے ہاں ماں نے پکڑا بچے کو اس کا ماتھا چونگ لیا کہ بیٹا تیرے جیسی اولاد دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتے ہیں اس نے کہا ماں ایک کام کر بولے کیا تو بولے پوری طرح ٹھیک ہو گئی اب تو گاؤں واپس چلی جا ماں نے سنا گاؤں واپس چلی جاؤں کیوں بیٹا نہیں نہیں چنتا مت کر دیکھ میں ابھی ڈاپٹر ہوں تری بہو بھی ڈاپٹر ہے ماں ایک بات بتا کیسے ہم تجھے سمیں دیں گے رات دن ہماری کبھی بھی ڈیوٹی لگ جاتی ہے گاؤں تجھے بہت اچھا لگتا ہے ماں کے کان میں سب دیسے لگ رہے تھے جیسے کوئی گرم گرم شیشہ ڈال رہا ہو کانوں میں اس نے کہا بیٹا میں گاؤں چلی جاؤں بولے ہاں ماں گاؤں چلی جاؤں جب بھی بیمار ہو نا اے بیٹا ہے نا آئے گا تیرا علاج کرے گا ماں نے کہا کی میں جاؤں بولے ہاں ٹھیک ہے کل صبح کی گاڑی سے میں چلی جاؤں گی ماں نے اپنے سوٹ کے استیار کیا بولے بیٹا میں آج جاؤں گی بولے ہاں ماں چلی جاؤں وہ ایسے ہی جانے لگتی ہے وہ ڈاکٹر بیٹا اپنے کوٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے ماں سوچتی ہے کہ کچھ کرایا دے گا کچھ بھرن پوچن دے گا وہ روپیا نہیں دیتا وہ ایک کاغج کا تکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے ماں آٹھ دن تیرا علاج ہوا ہے نا اس کا بل کاؤنٹر میں جمع کر کے جانا میں نے تجھے دبائیاں دی ہیں اس کا بل دے کے جانا ڈاکٹروں کی بھیج دے کر کے جانا ماں جو کچھ بھی ہو اس اسپطال کے یہی قائدے ہیں کہ جو بھی ہو بل چکا کے جانا پڑے گا ماں نے پرچہ ہاتھ میں لیا ایک نگاہ پرچے پر ڈالتی ہے ایک بیٹے پر ڈالتی ہے ماں دیکھتی ہے ایک ہاتھ میں بل ہے اور سامنے کھڑا میرا دل ہے یہ بل مانگ رہا ہے مجھ سے ماں کی آنکھیں بھر آئیں ماں کی جمین کسکنے لگی پیروں تلے اس نے کہا کہ گاؤں بالو میں وہیں مر جاتی تو اچھے ہوتی کم سے کم ایک دن مجھے دیکھنے کو نہیں ملتے میری اولاد اس سے بل مانگ رہی ہے اس نے کہا بیٹا جو ماں تجھے ڈاکٹر بنا سکتی ہے نا وہ ماں تجھے بل بھی چکا سکتی ہے دھیان رکھنا بس مجھے گاؤں جانے کی محلت دے دے تیرا پیسہ میں دھیان رکھنا ایک بچن دے کر جاتی ہوں سانس بعد میں چھوڑوں گی تیرا پیسہ پہلے چکا ہوں گی دھیان رکھنا میں مرنے سے پہلے تیرے ایک ایک پائی چکا ہوں گی بس بیٹا مجھے گھر جانے کی محلت دے دے دھیان رکھنا میں گریبی میں تجھے پڑھا سکتی ہوں تو دوائیوں کا بل میرے لئے کونسی بڑی بات ہے یہ بل میں ضرور چکا ہوں گی اس بیٹے نے نگاہ نیچی کر لی میں تیرا بل ضرور دوں گی لیکن آج یہ ماں تجھ سے کہتی ہے گاؤں جانے سے پہلے ایسی نکمی اولاد پیدا ہو گئیں اس دھرتی پر جو ماں باپ سے پیسہ مانگا کرتے ہیں دھیان رکھنا بچپن میں بھی پیسہ مانگا جوانی میں بھی پیسہ مانگا بڑھا پہ میں بھی پیسہ مانگا تم نے اپنے ماں باپ کو دیا کیا ہے اپنے زندگی میں دھیان رکھنا لیا ہی لیا ہے راتیں قربان کی ہیں اس ماں نے تمہارے لیے اس ماں سے پل مانگتے ہو دوائی کا اس ماں سے کہتے ہیں مکان میرے نام کر دے اس ماں سے کہتے ہیں دولت مجھے دے دے مانیور آپ سے نبید اس ماں نے کہا بیٹا میں بھی تیری ماں ہوں جرور بل چکا ہوں گی لیکن ایک پرشاہ دی ماں دے دیتی نا کہ بیٹا تو آٹھ دن کا کرایا مانگ رہا ہے اسپطال کا بھول میں نو مہینے کا کرایا مانگتی ہوں اپنے کوک کا ہے تیری تجوڑی میں اتنا دھن میں آپ سے پوچھتا ہوں مورنگا باد بالو کتنے بھی کروڑ پتی بن جانا ماں کی کوک کا کرایا چکا سکو اتنی بڑی دولت بھگوان نے کسی کو نئی بکسیس دھرتی پر دھیانہ رکھنا تم نے کہہ دیا کہ دوائیوں کا بل دے اور ماں ایک پرچہ پکڑاتی کہ میں نے تجھے بچپن میں اپنی آچل کا دودھ پلایا ہے اے بچے مجھے میری دودھ کا بل دے دے یہ دس یدی سامنے آ جائے نا تو ساری دولت مٹی کا ڈھیر بن جائے گی باجار میں گائے کا دودھ ملے گا بکری کا ملے گا بھینس کا ملے گا باجار میں ماں کا دودھ نہیں ملا کرتا ہے دھیان رکھئے اس دودھ کا کرایا تمہارے پاس ہے تمہاری ماں کہدے کی بول میں نے تیرے لیے راتیں جاگ جاگ کر کٹی ہیں اس کا پیسہ چاہیے مجھے اور ماں کہدے کی میں نے تیرے گندے کپڑے دھوئے ہیں اس کا بل چاہیے مجھے تو بولو تو یہاں بیٹھی بھری سبھا میں اور یوٹیوب سے سن رہے لاکھوں لوگ میں پرسن کرنا چاہتا ہوں کیا تمہاری تجوڑی میں اتنا دھن ہے ماں کی راتوں کے پیسہ چکا سکو دھے دھیان رکھنا تمہاری پاس اتنی دولت ہے ماں کے ارمانوں نے جس نے تم پر لٹائے ہیں جیون برباد کیا ہے وہ دے سکو دھیان رکھنا میں آپ سے ایک ہی نویدن کہتا ہوں ایسی نکمی نپنسک اولاد ہیں جو ماں باپ کو بل دیا کرتے ہیں بڑھا پہ میں دھیان رکھیں پھر ماں باپ کے تو اتنے احسان ہوتے ہیں کہ اپنے سریر کی چمڑی اتار کر دس جنم بھی جوتیاں پہناو تو بھی ماں کے رنوں سے کوئی مکت نہیں ہو سکتا ہے سنسار میں دھیان رکھیں ماں کو جواب دیتے ہوں جس نے تمہیں بولنا سکھایا اسے چپ کہتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی ہے دھیان رکھنا کیسے تم ماں باپ سے پیار کرتے ہو ایک گوڑھا باپ ایک چیز کو دو بار پوچھ لے تو بیٹے کو گصہ آتا ہے تمہیں یاد ہے وہ دن جب بچپن میں ایک چڑیا آتی تھی تمہارے گھر میں تم نے چھوٹے تھے تو پوچھا تھا پاپا یہ کیا ہے پاپا نے کہا بیٹا چڑیا ہے تھوڑی دیر بعد پھر آئی چڑیا آپ نے کہا پاپا یہ کیا ہے پاپا نے کہا بیٹا یہ چڑیا ہے چڑیا دس وار آئی تم نے دس وار پوچھا پاپا نے کہا بیٹا یہ چڑیا ہے دس وار پاپا نے بولا گصہ نہیں آیا لیکن آج بڑھا پے میں باپ ایک بات کو دو بار پوچھ لے بیٹے کو گصہ کیوں جاتا ہے بیٹا کیوں کہتا ہے تم کو ایک بار کا سمجھ نہیں آتا کیا بار بار وہی بات بولنا پڑتی ہے پاپا تمہیں ایک بار کا سمجھ نہیں آتا یادی بچپن میں باپ نے کہہ دیا ہوتا تجھے ایک بار کا سمجھ نہیں آتا آج کس پر اکڑتے ہو تم یہ ماں باپ تمہیں پالتے نہیں نا جنم دے کے کسی کچڑے گھر میں پھینکاتے تو کس پر اکڑتے تم دھان رکھے ماں باپ کے دم پر اکڑ رہے ہو نا تم مانیور میرا آپ سے نویدن ہے لاکھوں روپے کمانا بہت آسان ہے ایک بچے کو پالنا بہت کٹھن کام ہوا کرتا ہے دھان رکھنا کروڑ پتی بننا بہت آسان ہے لیکن ایک بات دھان رکھنا اپنے ماں باپ کو اجت دینا بہت کٹھن کام ہوتا ہے دنیا سے سممان بٹور سکتے ہو لیکن ماں باپ دھان رکھنا بھگوان کے مندر جاتے ہو نا بھیکاری کی طرح بھگوان مانگنے کے بات دیتا ہے گرو مانگنے کے بات دیتا ہے بہن بھائی مانگنے کے بات دیتے ہیں کچھ دے دیا کرتی ہے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ماں سب کچھ دے دیا کرتی ہے میں آپ سے نویدن کرتا ہوں ہندو بنو مسلمان بنو جین بنو شک بنو ہیشائی بنو یا نہ بنو دھارمک بنو یا نہ بنو میں ہر جنمیدنی سے یہی کہتا ہوں ہر بیٹے کو اس جنم میں کوئی بڑے آفیسر کلیکٹر بن پاؤ یا نہ بن پاؤ ہر بیٹے کو اپنے ماں باپ آپ کا سرمن کمار ضرور بننا چاہیے دھیانو رکھنا ہے آج اس دیش کو سرمن کماروں کی ضرورت ہوا کرتی ہے دھیانو رکھئے اپنی بات سمات کرتا ہوں سمیں زیادہ ہو گیا ہے ایک پیٹے نے بہت اچھا آفیس کھولا پتا کو بلائیا کہ پتا جی آؤ دیکھو میں نے کتنا کمائیا ہے کتنا بڑا آدمی بن گیا میرے آفیس کا ادھگاٹن کرو پتا گیا جیسے ہی گیا پتا دیکھا کی میرے بیٹے نے بہت کچھ کمالیا اتنا بڑا آفیس بنا لیا ہے اتنا بڑا بیعاپار کھڑا کر لیا معلوم ہے اس بیٹے سے اس پتا نے پوچھا کہ بیٹا ایک پرشن کر سکتا ہوں تُس سے بیٹے نے بولا کرو بولے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کشمت والا کون ہوتا ہے سب سے زیادہ سوہاں کسا کون ہوتا ہے اس نے کہا پتا جی سب سے زیادہ سوہاں کسا بولے آج تُو نے اتنا بڑا آفیس بنایا ہے ایک بات بتا بیٹا اس میں تُو نے کس کی دم پر بنایا اس نے کہا پتا جی میں نے اپنی دم پر بنایا میں نے ہی سب کچھ کیا ہے میں نے ہی مہنت کیا ہے میں نے ہی سب کچھ کیا ہے میں ہی سب کچھ اس دنیا میں میرے سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے پیتا نے کہا سائد کما کے اکڑا گئی ہوگی پیتا کو کسی اور اتر کی اپیکشا تھی بیٹے نے کوئی اور اتر دی دیا پیتا جو بھی ہے نا اس دنیا میں وہ شب میری بدولت ہے سب میں نے کیا ہے سب میرے سے ہوا یہ بیاپار میرا ہے سب کچھ میرا ہے پیتا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تو کچھ بدل نہیں گیا بولی نہیں پیتا جی میں کہا بتنا ہوں جو کچھ بھی ہے نا وہ شب میرا ہے پیتا نے کہا ٹھیک ہے پیتا جانے لگا بیٹے نے کہا ادھر آؤ پیتا جی میں سمجھ گیا تم اندر کیا سوچ رہے ہو تم یہی سوچ رہے نا کہ مجھے اکڑ آگئی لیکن میں کہتا ہوں پیتا جی میرے سے بڑا مہنتی میرے سے بڑا سکسیز آدمی اور میرے سے بڑا قسمت والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں بولے کیوں بیٹا ایسی بھاسا کیوں بول رہا ہے بولے آج جو میں اتنا بڑا سو بھاگ سالی ہوا ہوں نا اس لیے ہوا ہوں کہ میرے پاس تمہارے جیسے پاپا ہیں جاندہ کیا تمہارے جیسے پتا ہیں اس لیے آج میں اتنا بڑا ہوا ہوں اور جو میں نے کہا نا کہ میں سب سے بڑا سو بھاگ سالی ہوں سوہبا کے سالی اس لئے ہوں پاپا کہ تمہارا آشیرواد میرے سر پر ہے ایک گھڑا کتنا بھی بڑا ہو جائے پاپا اس نے گھڑے کے پاس لے گیا اس گھڑے کا پانی دیکھو پاپا یہ مٹی کا گھڑا کتنا بڑا ہے بیٹا تو اتنا بڑا ہو گیا گولے میں گھڑے کے برابر بڑا ہو گیا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا پاپا گھڑا کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کے موں پہ جو ڈھککن ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن پاپا یہ بڑے گھڑے کی قیمت گھڑے سے نہیں ہوتی ہے یہ ڈھککن اس کے اوپر نہیں ہوتا تو آج یہ پانی گھڑے کا پانی پینے لائک نہ بچتا آپ میں گھڑا ہوں آپ میرے سر پر رکھا ہوا ڈھککن ہے اور آپ نے میرے اوپر بیٹھ کر کے جیسے اس گھڑے کے پانی میں کچڑا نہ گر جائے یہ ڈھککن کا کام ہوا کرتا ہے بیٹے کی جندگی برباد نہ ہو جائے یہ باپ کا کام ہوا کرتا ہے آپ بھلے ڈھککن کی طرح چھوٹے ہیں لیکن میری قیمت میری چوڑائی سے نہیں آپ کی اوچھائی سے میری قیمت ہوا کرتی ہے آپ میرے سر پر آکھر بیٹھے ہیں پاپا میرے سے بڑا سو بھاگ گسالی دھرتی پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنے سو بھاگ گسالی تو آپ بھی نہیں ہوں گے جتنا میں ہوں کی مجھے تمہارے جیسے پتا میں آپ سے نویدن کرتا ہوں چار گھنٹے چھ گھنٹے پتنی کو دو بچوں کو دو لیکن ایک نویدن آپ سے ہے گھر جب لوٹ کر کے آو نا آدھا گھنٹے اپنے ماں باپ کو دیا کرو آدھا گھنٹے بس کبھل آدھا گھنٹے دیا کرو کی ماں تو کیسی ہے سارے دن انتجار کرتی ہے وہ تمہارا دو شبد نہیں بول سکتے ہو مت لانا نئے کپڑے مت لانا آبوشن کبھی ماں سے جا کے پوچھتے ہو ماں تُنہیں کھانا کھایا ماں تُنہیں بھوجن کیا ماں تو دس پون لگاتی ہے بیٹا تُنہیں کھایا یا نہیں کھایا ایک بار پوچھنا اور ایک کام کر لینا آپ سے اتنا ہی نویدن ہے یہ پولک ساگر کرتا ہے جب تم سے کھاتے نہیں بنتا تھا تو ماں نے گراس بنا کے کھلایا تھا جب لوٹ کر گھر آؤ تیک نیم لے لینا جب تک اپنی ماں کے موں میں ایک گراس نہیں رکھوں گا تب تک میں بھوجن گھرن نہیں کروں گا دھیان رکھنا وہ گراس اس ماں کے لیے امرت کا کام کرے گا وہ گراس اس ماں کے لیے بہت بڑی چیز بہواں سے بھی میرا نویدن ہے تم گھومنے جاتی ہو نا بجار جاتی ہو گھومنے جاتی ہو میں نے دیکھا ہے راستے میں بیہار کرتے ایک تھمسپکی وہ آتی گولڈ رنگز پیتے ہیں یہ نا کتنا پریمجت آتی ہے وہاں بیٹھ کر کے کولڈ رنگز کی ایک بوتل ہوتی ہے دو پائپ ہوتے ہیں یہاں سے پتی پیتا ہے وہاں سے پتنی پیتے ہیں جانتا ایسا ہوتا ہے یا نہیں مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے مانک بھاؤ دیکھا تو ہوگا نا بولے کیوں بولے جوٹا فکانے سے پیار بڑھتا ہے بہا ہے آپ سے نویدن ہے دو پائپ ہوتے ہیں میں بہت سے نویدن کروں گا آج ایک کام کرنا پتی کے ساتھ تو روج ایک بوتل میں دو پائپ لگا کے پیتی ہو گھر میں جانا ایک بوتل رکھنا کہنا اممہ جی آؤ پیار ہم بھی بانٹیں پتی سے ہی پیار نہیں بانٹنا ہے ایک پائپ سے بہو پیئے اور ایک پائپ سے ساسو پیئے اس گھر میں سورگ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگا کرتا ہے دیون کی آخری سانس تک ایمانداری سے جیو جندگی کی جنگ لڑکر کے جیو جندگی اسی کا نام ہوا کرتا ہے مرنے کی باتیں مت کریے دھیان رکھنا یہ بات میں آپ سے پوچھوں رات کے انہیرے میں دیا بجھا دوگے تو انہیرہ بڑھے گا یا مٹے گا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انہیروں میں دیا بجھاؤں گے تو انہیرہ اور گہرا ہو جائے گا جندگی میں نیراسہ اداسی کے انہیرے چھائے ہیں اور جیون کا دیا بجھا لوگے تو انہیرے مٹیں گے نہیں میرے بھائی انہیرے اور لمبے اور گہرے ہوتے چلے جائیں گے دیا بجھانا کوئی سمجھداری کا کام نہیں ہوتا ہے آدمی آدمی ہتیا کرنے کو تیار ہو جایا کرتا ہے اور ایک بات یاد رکھنا کوئی بیقتی یادی آدمی ہتیا کرتا ہے سوسائٹ کرتا ہے نا تو فانسی کے پھندے پہ وہ اکیلا نہیں جھولا کرتا ہے دیکھنے کو تو لگتا ہے کہ اکیلا آدمی مر گیا دنیا سے چلا گیا نہیں میرے بھائی جب کوئی آدمی فانسی کے پھندے پہ لٹکتا ہے اکیلا وہی دم نہیں توڑتا ہے دم توڑتی ہے اس کے آنگن میں اترنے والی ایک ایک خوشی دم توڑا کرتی ہے جب کوئی آدمی دم توڑتا ہے فانسی لگا کر آتما ہتیا کرتا ہے وہ اکیلا نہیں مرتا مرتا ہے کسی ناری کا سہاگ مرتی ہے کسی ماں کی ممتا مرتا ہے کسی پتا کا ستاکت مرتی ہے کسی بچوں کا بھوش ایک پھانسی پہ نہیں جھولتا ہے بچوں کا بھوش بھی پھانسی پہ لٹک جاتا ہے ماں کی ممتا پھانسی پہ لٹک جاتی ہے اور کسی اب لاکہ سہاگ بھاتی پر لٹک ایک کی موت نہیں ہوتی ہے اور حقیقت بتاؤں سورت بالو پھانسی لگا کر آگ لگا کر جو آدمتیا کرتے ہیں جو لوگ مر جاتے ہیں حقیقت میں موت اس کی نہیں ہوتی موت تو ان کی ہوتی ہے جو جیویت رہا کر دے ہیں کبھی دنیا میں حقیقت میں دیکھا جائے کچھ زیادہ باتیں کرنے جیسے بھی نہیں ہوتی دو چار باتیں ہی ہیں دنیا میں جو کرنے جیسے ہوتی ہیں سیج تو سمباتوں کی بارات ہوا کرتی ہے حالانکہ بولنے کو کہا جائے تو میں اتنا بولوں گا اتنا بولوں گا لیکن اس کی یاوش سکتا نہیں ہے میں اتنا کہتا ہوں میں یہاں بیٹھ کر سمجھ سار کی گاتھائیں گیتہ کے اس لوگ قرآن کی آیتیں سنا سکتا ہوں لیکن جہاں تک میں سوچتا ہوں کی بڑی بڑی باتوں سے بہت بڑی کانتیاں نہیں ہو پائیں چھوٹی چھوٹی باتوں نے آدمی کی جیون کو بدل کے رکھ دیا ہے باتیں بہت چھوٹی ہیں تو باتیں یہ نہیں کرنے بیٹھ جاؤ تو جہاں گیانی کی جہاں کے لے کے پات میں پات پات میں پات جہاں کے لے کے پات میں پات پات میں پات پتے ہو گیانی کی بات میں اور بات بات میں بات بات پہ بات نکلتے جاتی ہے صحیح ہوگا یا نہیں یہ تو دوسری باتیں کرو مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں کو کبھی جیون میں نظر انداز مت کرو باتیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن پرینام مہت بڑے ہو جاتے ہیں یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتانا مجھے اتنی لوگ یہاں بیٹھے اس پندال میں آج تک کسی کو ہاتھی نے کٹا یہاں روز ہاتھی گھومتا ہے اس کے باجے سے بھی نکل جاؤ اس کے اوپر بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں جلوس میں بھی آگے چلتا ہے کسی کو ہاتھی نے کٹا اجت ہاتھی نے ناڑ نہیں لاؤ ہاتھی نے کسی کو نہیں کٹا سایت کوئی بھی نہیں ہوگا پوری جنگی سو سال کی جی لے گا ہاتھی نے کسی کو نہیں کٹا ہوگا ہاتھی بہت بڑا پرانی ہے نا کسی کو نہیں کٹا ہوگا ایک بات بتاؤ کسی کو مچھے نے کٹا ہوگا بلو ہاتھی نے کسی کو نہیں کٹا ہوگا جنگل کو کٹا ہاتھ اٹھا ہو جنا اوہ میرے باپ سب کو مچھر کاٹا ہے ہاتھی نے کسی کو نہیں کٹا اور مچھر نے سب کو کٹا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں مچھر بہت چھوٹا ہے اور ہاتھی بہت بڑا ہوتا ہے اور کبھی کبھی زندگی میں بڑی بڑی سمسیاں وہ نہیں بنتی جو چھوٹی سمسیاں بہت بڑی ہاتھی کسی کو نہیں کٹا ہے لیکن ایک مچھر کٹ دے وہ بھی ڈیگو کٹ دے ملیریہ کٹ دے بڑے سے بڑے ایک اتنا سا مچھر ایک انچ کی بھی اس کی ہائیٹ ہے آپ کا ہینا نہیں ہے ایک انچ کا بھی مچھر نہیں ہوتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا مچھر پانچ پھٹ کے آدمی کو پلنگ پر لٹا دیا پھر ایک مچھر لٹا دے گا آپ کو پلنگ پر دھیان دکھنا ڈیگو کا کٹ لے ملیریہ کا کٹ لے چکن گنیا ہو جائے آدمی کا اٹھنا مشکل ہو جائے گا دھیان دکھے ایک چھوٹا سا مچھر چھوٹے لوگوں کو نظر ننتاج مت کریے چھوٹے لوگوں کو چھوٹے میں مت لیجئے چھوٹی باتوں کو چھوٹی کہہ کر کے جھوڑیے لاپروہی مت کرنا زندگی میں یہ مس سوچنا ارے وہ چھوٹا سا کیا کر لے گا ہمارا بہت کچھ کر لے گا کئی لوگ تو ڈیگو میں ایسے غائل ہوئے کہ دنیا سے ہاتھی سے زیادہ خطرناک بھولو مچھر ہوتا ہے سمل کرو مچھروں سے ہاتھی ہر گلی میں نہیں ملے گا مچھر ہر گلی میں ہر محلے میں ہر جگہ مچھر ملے گا گھروں میں مچھر ملے گا آپیس میں مچھر ملے گا ملے گا ہوتا ہے اب ملے گی مچھر دیکھیں مچھر کہا نہیں ہر جگہ مچھر مچھروں سے ساوتا